اسلام علیکم میں آپ کے ساتھ چکن کی بہت ہی زبردستی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت مزی کی بنتی ہے تمام وہی انگیڈینٹس ہیں جو خروں میں موجود ہوتے ہیں اسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ یہ چینل پر نئے ہیں میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن پرس کیجئے تاکہ آنے والی خرد ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہمیں چکن کو سب سے پہلے ہی میرینیٹ کرنا ہے ایک کلو چکن ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دہی اگر پتلی ہے تو پھر آپ اسے مل مل کے کپڑے میں ہینک کر لیجے گا 2 ڈیبل سپون سرکا 2 ڈیبل سپون لیمن جوز ادر کلیسن کا پیسٹ 1 ڈیبل سپون یہ ہم نے ڈال دی ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر کچھ سپائسز ایٹ کریں گے نمک ڈالیں گے 1 ڈیسپون بھر کے سرک نٹوں کا پورڈر 1 ڈیسپون دھر کے زیرہ 1 ڈیسپون گرم سال پورڈر 1 ڈیسپون یہ چکن کی میرینیشن ہے اور اس کے اندر سے بھی سپائسز جائیں گے ان کو ہم اچھے طریقے سے میکس کریں گے یہ اچھے طریقے سے میکس ہو گیا ہے اس کو ہم میرینیٹ ہونے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اسے 2-3 گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں اسے ایک گھنٹہ مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی چکن کو مرینیٹ ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے جہیں جتنی مرینیشن کے اچھی ہوگی اتنی ہی اس کا ٹیسپ اچھا آئے گا میں نے 2 سے 3 ڈیسپون بھی لے لیا ہے اگر کوئی ہلتھی ہی ہے تو آپ اس کو آئل کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر ہم یہ چکن کو ڈالیں گے اور اسے اچھے طریقے سے ہم نے فرائی کرنا ہے یہ بول کے اندر ہی میں نے ہاف کپ پانی آئٹ کر دیا ہے وہ بھی ہم ڈال دیں گے اور چکن کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے کھا لینا ہے اچھے طریقے سے کھا چکا ہے اب ہم مسالے کی تیاری کریں گے آپ اس کو آئل کے اندر بنا سکتے ہیں آپ اسے آئل اور بٹر کے اندر بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو ٹی کے اندر بنا رہی ہوں اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چوک پیاز ایک پیاز کو بڑی پیاز تھی اسے میں نے چوپر میں چوپ رائز کر لیا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے پیاز کو ہم نے بہت زیادہ کلر نہیں دینا کیسے پیاز ہو جائے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پیسٹ پ ہم ٹی بل سکوٹ اس کو ہمیں اچھے پیست پریل کریں گے تھوڑا سا پیسٹ پر ہمیں دائیں گے سکتے ہیں پیوری تین چار طماتہ میں نے لے لیا تھے میں اچھے ٹھیک اچھے بلینڈ کر لیا ہے یہ ہاف کپ بھر کے ساتھ ہی ساتھی میںٹاگ دوں کی سپائسز نمک ٹو ٹیسٹ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے بعد میں ہم چٹ کر لیں گے اور سرک میٹھر کو پورٹر 1 تیسپون بھرکے سرک یہ دو سپائیسی مصاری کے اندر جائیں گے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے مجھمنا ہے کہ جو کھین ہم نے ڈالا ہے وہ سپرٹ ہو جائے جی مسوالہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اس کے اندار ہم چکن فائٹ کریں گے اسے مکس کریں گے اس کو ہم کبر کر کے دم پہ رکھ دیں گے فان سے چھے منٹ کے لیے اس فان سے چھے منٹ اسے دم پہ رکھا ہے یہاں پر میں اس کے اندر ڈال دوں گی ہری مرچیں 1 ٹیبل سپون ادرک 3 سے 4 ٹیبل سپون کریں اسے اچھے دیکھتے سے ہم مکس کریں گے نمک مرچیں ہم کے سٹیج پر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم کریں تو آپ مزید ایڈ کر دیجئے گا یہ مکس کر دیا ہے اس کو مزید میں ایک دو منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گی بہترین سا چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو آپ میں سرونگ بول میں نکالوں گی بہترین سا چکن جشنے بہرہاں تیار ہو چکا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میرے چینل سمیر اسو اکر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہترین سا بیل ایکن پرس کجئے گا تاکہ آپ نے سینے ویڈیوز اور ریس پیس منٹ دی رہیں اپنی دعا مجھے یاد رکھیں گا خدا حافظ